موسیقی دوستو اس نقشے سے آپ اپنے پلوٹ کے نقشے کے لئے آئیڈیا لے سکتے ہیں اور اس کے سائزز ایکارڈنگ تو یور پلوٹ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں دوستو اس کی ساری ڈیٹیلز کو اون بائی ون ڈسکس کریں گے تو اس کے لئے پلیس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے اور آگے پڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کی تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ دوستو اس چینل پر آپ کے ساتھ بہ کی کاؤس ایسٹیمیشنز اور کنسٹرکشن کے ریلیٹیڈ ویڈیوز شیئر کرتے رہتا ہوں تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو دوستو چلیے ٹائم کو بینہ ویسٹ کیے اس نقشے کی پوری پلاننگ کے بارے میں جانتے ہیں جیسے کہ دوستو میں نے آپ کو پہلے کہا یہ پلوٹ کے جو ڈیریکشنز ہیں وہ ٹورز نورت اور ایس سائٹ پر ہیں یعنی کہ ہمارا روڈ ٹورز ایس سائٹ پر ہے اور اس س سامنے دیکھیں تو آپ کو پچیس فیٹ کا اس کا فرنٹ ملے گا اور اس کی لمبائی دوستو تیس فیٹ ملے گی اس سائٹ پر ہمارے روڈ ہے دوستو تو ہم روڈ والی سائٹ سے اس طرف سے آئیں گے تو آپ کو اس جگہ میں ایک مین انٹرنس گیٹ ملے گا آٹھ فیٹ کا مین انٹرنس گیٹ سے دوستو ہم انٹر ہوں گے گر کے اندر والے اسے میں تو آپ کو ایک پورچ ملے گا دوستو تیرہ بائی دس فیٹ کا دس فیٹ اس کی لمبائی ہے اور تیرہ فیٹ چوڑائی ہے اس میں آپ د دیکھیں تو آپ کے سٹیرز جائیں گی فرسٹ فلور پر یعنی اگر آپ فرسٹ فلور پر رومز وغیرہ بنانا چاہتے ہیں سیبرٹ پورشن بنانا چاہتے ہیں تو اس تک جانے کے لیے یہی سٹیرز یوز ہوں گی پورچ میں ہی دوستو آپ کو بلکل سامنے ایک یہ جو دور نظر آ رہا ہے یہ ہمارے گر کے اندر انٹر ہونے کے لیے بین انٹرنز دور ہوگا جو کہ چار فیٹ کا دور ہوگا اور اس سے ہوتے ہوئے ہم دوستو گر کے اندر انٹر ہوں گی انٹر ہوتی آپ کو بلکل سامنے ایک ڈائننگ گریہ ملے گا جہاں پر آپ اپنے گر والوں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں ڈسکیشنز وغیرہ کر سکتے ہیں اسی ڈائننگ گریہ کے بلکل سامنے دوستو آپ کو یہ جو جالی والا دور نظر آ رہا ہے یہ ہمارے کچن کا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کچن دوستو ساتھ بائے آٹھ پیٹ کا کچن ملے گا سوری پانچ بائے ساتھ پیٹ کا پانچ پیٹ اس کی چوڑائی ساتھ پیٹ اس کی لمبائی ہے اور اس میں دوستو آپ کے تمام جو علماریاں ہیں چولے ہیں واش بیسنز اور فریج وغیرہ بہت ہی ایزی آ جائے گا پلس دوستو ہم نورت سائیڈ پر اس پہ اگر آپ دیکھیں وال میں ایک ونڈو ہوگی تاکہ کچن کی جو سمیل اور سموک وغیرہ ہے وہ باہر کی طرف اس ونڈو کے باہر ایگزاوسٹ ہو سکی تو یہ تو تھا کچن دوستو کچن سے باہر آتے ہیں تو آپ بلکل کچن کے ساتھ ہی آپ اگر دیکھیں آپ کو دو ڈورز نظر آ رہے ہیں یہاں پر اس گیلری میں تو اس ڈور سے دوستو اگر انٹر ہوں تو آپ کو یہ جو روم نظر آ رہا ہے یہ آپ کا ماسٹر بیڈ روم ہے جس کے سائز ہیں دوستو ساڑھے دس بھائے گیارہ فیٹ کے ساڑھے دس فیٹ اس کی چوڑائی ہے گیارہ فیٹ اس کی لمبائی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو آپ کے بیڈز وغیرہ آپ کی جو علماریاں وغیرہ بہت ہی ایزیلی آ جائے گی پلس نورت سائیڈ پر دوستو اس میں آپ کے ونڈو ہوگی باہر کی طرف تاکہ یہ روم کے اندر ہوا اور روشنی آ سکے تو یہ تو تھا دوستو ماسٹر بیڈ روم بلکل اسی کے ساتھ ہم پیچھے آئیں تو یہ جو سیکنڈ ڈور نظر آ رہا ہے یہ ہمارے سیکنڈ بیڈ روم کا ہے اور اس کے دیمنشنز دس بائے بارہ فیٹ کے ہیں ساڑھے دس بائے بارہ فیٹ اس میں بھی آپ اگر دیکھیں تو آپ کے بیڈز اور آپ کے علماریاں وغیرہ بہت ہی ایزیلی آ جائیں گی پلس ونٹیلیشن کے لیے ہم نے یہاں پر ایک ونڈو دی ہے پیک سائیڈ پر ایک اوٹی ایس کے ذریعے یہاں پر جس کے چوڑ آئی ہے پانچ فیٹ تو اس میں آپ کی چار فیٹ کی ایک ونڈو لگ جائے گی جس کے ذریعے روم کے اندر دوستو آپ کی ہوا اور روشنی وغیرہ بہت ہی ایزیلی آ جائے گی تو اوٹی ایس سے بلکل دوستو ہم اس طرف باہر کی طرف آئیں تو آپ کو یہاں بھی ایک ونڈو ملے گی ڈائننگ ایریہ کی طرف تک کہ اس طرف بھی ہوا اور روشنی آ سکے ایک ونڈو دوستو پورچ کی طرف ہوگی میں نے انٹرنس دور کی ساتھ سیم ونٹیلیشن کی پرپس کے لیے پلس ایستیٹک پوائنٹ ایٹ افیو سے بھی خوبصورت لگے گی تو دور کے ساتھ آپ کو دوستو یہاں پر یہ جو دور نظر آ رہا ہے یہ ہمارے ٹوائلٹ کا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ بائی سات فیٹ کا ٹوائلٹ ہے پانچ فیٹ چھوڑا ہی سات فیٹ اس کی لمبائی ہے اور اس میں آپ کے دیکھ سکتے ہیں واش بیسنز آپ کے ٹوائلٹ سیٹ اور شاور وغیرہ ایزیلی آ جائے گا پلس اس کی ونٹیلیشن کے لیے تاکہ سمیل وغیرہ باہر اگزاؤسٹ ہو تو ہم نے او ٹی ایس کی طرف ایک ونٹیلیٹر دے رکھا ہے تاکہ اس سے سمیل باہر اگزاؤسٹ ہو پلس اس میں روشنی بھی آ سکے اور یہ کومن ٹوائلٹ ہے دوستو پورے گھر کے لیے یوز ہو سکتا ہے بلکل دوستو ٹوائلٹ سے ہم پیچھے آئیں تو آپ کو یہاں پر کچن کے ساتھ ہی یہ جو دور نظر آ رہا ہے یہ ہمارے تیسرے کے ساتھ بیٹھ کر یہیں پر ٹی وی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے دیمینشن دس بائی بارہ فیٹ کے ہیں اور سٹریٹ والی سائٹ پر اس میں ایک ونٹو لگی ہے تاکہ روم کے اندر ہوا اور روشنی آ سکے تو ویٹیلیشن کا پرپوس فلفل ہوگا تو دوستو یہ تو تھا ہمارا بچیس بائی تیس فیٹ کا ایک گرانڈ فلور کا نقشہ میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس میں ضرور بتائیے اس کے لئے اگر آپ کو اپنا کوئی نقشہ بنوانا ہے تو کمنٹس میں سائزے لکھ دیجئے میں کوشش کروں گا آپ کے لئے جل سے جل کوئی انٹرسٹنگ سا نقشہ شیئر کر لوں تو کسی اور ویڈیو میں ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گوڈ بائی